قاضی کے آتے ہی کپتان کو کیا بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے؟ سائفر کیس کا مستقبل کیا ہے؟ اوفیشل خفیہ دستا ویز کہاں ہے؟ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں بڑی تہلکہ خیز انکوائری بھی ہوئی ہے سماد بھی ہوئی ہے، ریمارکس بھی آئے ہیں اس کی مکمل تفصیلات آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام الرحمن ناظرین قاضی کے آتے ہی کپتان کو کیا بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے؟ سائفر کیس کا مستقبل کیا ہے؟ اوفیشل خفیہ دستا ویز کہاں ہے؟ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں بڑی تہلکہ خیز انکوائری بھی ہوئی ہے سماد بھی ہوئی ہے، ریمارکس بھی آئے ہیں اس کی مکمل تفصیلات آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے اٹھک جیل میں خیاد چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف امران خان کی سائفر کیس میں زمانت باد از گرفتاری کی درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دی ہیں اور سابق مزریعظم امران خان صاحب نے گدشتہ ہفتے بریسٹر سلمان سفدر صاحب کے توسط سے زمانت باد از گرفتاری کیلئے درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی جبکہ اس سے دو روز قبل اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم ایک خصوصی عدالت نے سابق مزریعظم کی درخواست زمانت ہی مسترد کر دی تھی چیئرمن پی ٹی اے کی درخواست زمانت پر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس ہیں آمیر فاروق صاحب انہوں نے سماعت کی اور اس موقع پر چیئرمن پی ٹی اے کی وکیل سلمان صدر صاحب اور دیگر وکلا روز ٹرم پر موجود تھے دورانے سماعت چیئرمن پی ٹی اے کی وکیل سلمان صدر نے سماعت جلدی رکھنے کی استعداہ کر دی جس پر چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب نے ریمارکس دیئے کہ ایک پروسیجر کے تحت معاملہ چلتے ہیں آپ سینئر وکیل ہیں عدالتی تریخہ ایکار کو جانتے ہیں آئندہ پیر کے لیے نوٹس جاری کر دیتے ہیں تو عدالت حالیہ نے فریقین کو پچیس ستمبر کے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتبی کر دی اب آئیے ذرا اس کیس کے والے سے تھوڑے سے آپ کو ماضی میں لیے چلتے ہیں چودہ ستمبر کو اسلامباد کی خصوصی دالتیں سفارتی سائفر سے متعلق افیشل سیکرٹ ایک سن انیس سو تئیس کے تحت درج مقدمے میں عمران خان صاحب اور پارٹی کے وائس شیئر مین شاہب احمد قریشی صاحب کی درخواہ زبانت بعد از گرفتاری مسترد کر دی تھی جبکہ سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اسد عمر صاحب کی زبانت قبل از گرفتاری منظور کر لی تھی اور یہ کیس سفارتی دستاویز سے متعلق ہے جو مبینہ دور پر عمران خان صاحب کے قبضے سے غائب ہو گئی تھی اور اسی کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی اور وائس چیئرمن پی ٹی آئی 26 ستمبر تک جوڈیچل ریمانٹ پر جیل میں موجود ہیں ناظرین پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے کہ سائفر میں عمران خان صاحب کو اقتدار سے اٹھانے کے لیے امریکہ کے جانب سے دھمکی دی گئی تھی اور پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان صاحب اور وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی صاحب بھی اسی کیس میں ریمانٹ پر ہیں ایف آئی کی جانب سے درج فرسٹ انفرمیشن رپورٹ جسے ایف آئی آئی بھی کہا جاتا ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو نامزد کیا گیا اور پھر افیشل سیکرٹ ایڈ کی دفعات پانچ معلومات کا غلط استعمال اور نو کے ساتھ تاظرات پاکستان کے سیکشن چونتیز کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ایف آئی آئر میں سات مارٹ دوہزار بائیس کو اس وقت کے سیکرٹری خارجہ کو واشنٹن سے سفارتی سائفر موصول ہوا پانچ اکدوبر دوہزار بائیس کو ایف آئی اے کے شعبہ انصداد دہشتگردی میں مقدمہ درج کیا گیا جس میں سابق وزیراعظم عمران خان شاہ محمود قریشی اور اسد عمر ان کے معاونین کو سائفر میں موجود معلومات کے حقائق توڑ بروڑ کر پیش کر کے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال کر اپنے ذاتی مفات کے حصول کی کوشش پر ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا تھا اور اس پہ کہا گیا کہ سابق وزیراعظم عمران خان سابق وزیراعظم عمران خان شاہ محمود قریشی ان کے معاونین خفیہ کلاسیفائیڈ دستاویز کے معلومات غیر مجاز افراد کو فرام کرنے میں ملاوث ہے ناظرین سائفر کے والے سے یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے بنی گالا عمران خان کی رہیشگاہ میں اٹھائیس مارچ دوہزار بائیس کو خفیہ اجلاس بھی منعقد کیا تاکہ اپنے مضموم مقاصد کی تقویل کے لیے سائفر کے جوزیات کا غلط استعمال کر کے سازش تیار کی جائے یہ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے ناظرین اسی مقدمے میں یہ بھی کہا گیا کہ ملزم عمران خان نے غلط ارادے کے ساتھ اس وقت کے اپنے پرنسپل سیکرڈی محمد آزم خان کو اس خفیہ اجلاس میں سائفر کا مطن قومی سلامتی کے قیمت پر اپنے ذاتی مفاد کے لیے تبدیل کرتے ہوئے منٹس سیار کرنے کی ہدایت کی تھی ایف آئی آر میں یہ بھی الزام آئیت کیا گیا تھا کہ وزیراعظم آفیز کو بھیجی کہ اس سائفر کی کاپی اس وقت کے وزیراعظم عمران خان نے جان بوجھ کر غلط ارادے کے ساتھ اپنے پاسٹر کی اور وزارت خارج امور کو کبھی واپس ہی نہیں کی مزید بھی یہ پتا چلا اور لکھا گیا ہے اس میں کہ مذکورہ سائفر یعنی کلاسیفائیڈ خفیہ دستاویز تاحال غیر کانونی طور پر عبران خان صاحب کے ہی قبضے میں ہے یہ ایف آئی آر میں الزام آئیت کیا گیا اور نامزد شخص کی جانب سے سائفر ٹیلیگرام کا غیر مجاز اصول اور غلط استعمال سے ریاست کا پورا سائفر سیکیورٹی نظام اور بیرونی ملک پاکستانی مشنز کے خفیہ پیغام رسانی کا طریقہ کار کامپرو مائز ہو گیا ہے ایف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزم کے اقدامات سے بلواستہ یا بلاواستہ بیرونی طاقتوں کو فائدہ پہنچ اور اس سے ریاست پاکستان کو نقصان ہوا ہے اور ناظرین ایف آئی ای میں درج مقدمے میں مزید کہا گیا ہے کہ مجاز اتھارٹی نے مقدمے کے اندراج کے منظوری دے دی اسی لیے ایف آئی این صداد دیشتگردی ونگ اسلامباد پولیس ایسٹیشن میں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن پانچ اور نو کے تحت تازیرات پاکستان کی سیکشن چونتیس کے ساتھ مقدمہ سابق وزیراعظم عمران خان اور سابق وزر خادہ شاہ محمود قریشی کے خلاف اوفیشل خفیہ معلومات کا غلط استعمال اور سائفر ٹیلیگرام یعنی اوفیشل خفیہ دستاویز کا بدنیتی کی تحت غیر قانونی حصول پر درج کیا گیا ہے اور آزم خان کا بزار پرنسپل سیکرٹی سابق وفاقی وزیر عصد عمر اور دیگر ملعاویس معاونین کے کردار کا تائین تفتیش کے دوران کیا جائے گا تو یہ تو تھا سائفر کے اس مقدمے اور ایف آئی آر کا پورا مطن جس کے تحت عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں جس کے تحت شاہ محمود قریشی صاحب جیل کے اندر ہیں اور جس کے تحت ہی آزم خان صاحب بھی مشکلات میں ہیں اور عصد عمر بھی مشکلات میں پھنسنے والے ہیں تو اب ہو رہی ہے کہ اسلام آئی کورٹ کے اندر جو اہم سماعت ہے اس میں اب ڈیڑ تو دے دی گئی ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ جب یہ سماعت ہوگی عمران خان کے وقلہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ اگلی سماعت پر کسی نہ کسی طرح سے وہ محترم اور موزد جیج صاحب کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی درخواست زمانت ہے بازد گرفتاری کی وہ منظور کروا لیں اور عمران خان صاحب جہیں وہ رہا ہو سکیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی معاملات ہوں گے وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے اس لعا کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ پاکستان کامی ناصر ہو احتشام اور امان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ